یا توکنون نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقه قولی آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے اس وقت آپ کے دل میں یہ خیال آجائے کہ مجھے ہر ایک سبھلائی کرنی اور آپ یہاں سے اٹھ کر مخلوق خدا پر یہ نظر ڈالیں کہ اس کو میں کیسے فیض پہنچا ہوں اس کو کیسے پہنچا ہوں اس کے کیسے کام آؤں اس کے کیسے مدد کروں اور آپ کی غالب سوچ یہی ہو تو پھر آپ کا طرز عمل کیا ہوگا آپ کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی پھر تو آپ کی چال بھی بڑی محتاط ہو جائے گی آپ اس درجہ کے متقی ہو جائیں گے کہ آپ کی چال بھی محتاط ہو جائے گی محتاط چال کیسے ہوتی ہے ڈرے ڈرے گھبرائے گھبرائے چلنا تربیت اصل میں وہ تربیت ہوتی کہ اندر کا انسان اتنا جاگ جائے کہ اس کو خود بخود نظر آنے لگے کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے آپ کا ضمیر جاگ جائے آپ کا باطن روشن ہو جائے کہ جس میں آپ کو دوسروں کا دکھ درد نظر بھی آنے لگے محسوس بھی ہونے لگے اور پھر آپ اس سے بچ بھی جائیں یہی تقویہ ہوتا ہے بچ بھی جائیں کیا ایسا شخص جب لوگ سو رہے ہوں تو پاس زور زور سے باتیں کر سکتا ہے نہیں کر سکتا وہ بار بار لائٹ آن اڈ آف کر سکتا ہے نہیں کر سکتا کیونکہ وہ دوسروں کے بارے محتاط ہے کہ اس کو میری ذات سے تکلیف نہ پہنچے وہ اپنی خواہش کو تو روک سکتا ہے اپنی ضرورت کو تو روک سکتا ہے دیکھو دوسرے کو تکلیف نہیں دے سکتا رہیں اب میں آپ کے سامنے دلیل لاؤں گی دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک رات آپ میرے حجرے میں تشریف فرماتے آہستہ سے بستر سے اٹھے آہستہ سے دروازہ کھولا آہستہ قدموں سے باہر نکل گئے یہ کیا ظاہر کرتا ہے ایک شوہر کا اپنی بیوی کی رعائت کر کے اس کے ساتھ بہترین معاملہ یہ ہے تقویہ آج ہمارے گھروں میں ایسا تقویہ کتنے فیصد موجود ہے حضرت عائشہ جب حدیث بیان کرتی تو آپ کی ہر ادا کے ساتھ کیا بیان کریں آہستہ سے آہستہ سے آہستہ سے اور اسی طرح حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ اگر میں جاگ رہی ہوتی تو آپ نفل پڑھ کر مجھ سے کوئی بات کر لیتے اور اگر میں سو رہی ہوتی تو آپ بھی خاموش رہتے تو متقی انسان صرف مسجد میں متقی نہیں ہوتا متقی انسان صرف اپنا گلہ صاف کرنے کے لیے سوئے وے کمرے کو نہیں جگاتا صرف اپنی ضروریات کا خیال ہوتے ہوئے دوسروں کی ضروریات کی قیمت پر یہ دوسروں کی تکلیف کی قیمت پر نہیں کیا کرتا تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے ان اللہ لا يظلم مثقال دررت و انتک حسنتن یدعفہ و یؤتمل لدنہ اجراً عظیما دیکھئے اجراً عظیما کس پر وعدہ ہے کس چیز پر وعدہ ہے اجراً عظیما کا تدبر کیجئے قرآن پر غور فرمائیے ایک لفظ میں بتائیے کس چیز پر اجراً عظیما کہا گیا ایک ذرہ پر سوچئے ایک ذرہ نیکی پر کیا ریوارڈ اجراً عظیما اور اللہ کا عظیم آپ کو معلوم ہے کیا ایک ذرہ ایک نیکی ذرہ برابر نیکی پر اجراً عظیما تو اللہ تعالیٰ اصل میں پھر کیا دیکھتا ہے بندے سے کیا دیکھتا ہے اس کے اندر کا حال کیا ہے وہ خود غرض ہے یا خیرخواہ ہے وہ اپنے لیے جیتا ہے یا دوسروں کے لیے جیتا ہے اس کو صرف اپنی خوشیوں مطلوب ہیں یا وہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے بھی کوئی طریقے سوچتا ہے آج مسلمانوں سے یہ اخلاق چلا گیا اس لیے وہ دوسروں کے لیے تو کیا فائدہ مند ہوتے وہ آپس میں بھی متفق نہ رہے اسی لیے وہ ساحل سمندر کی ریت تو ہیں لیکن پہاڑ نہیں ہیں ہوا چلتی ہے تو ریت کا کیا ہوتا ہے اڑنے لگتی ہے نا دھیروں بھی ہو تو کیا ہوتا ہے اڑنے لگتی لیکن پہاڑ ایک ٹیلہ بھی ہو طوفان آئے آنڈھی آئے وہ کیا ہوتا ہے قائم رہتا ہے آج ہمارے اندر اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان یہ چیزیں ہیں جو ذروں کو باہم جوڑتی ہیں وہ چیزیں تو رہی نہیں ہم ریت کے ذرے تو ہیں جو ہر آنے والی ہوا کے ساتھ اڑ پڑتے ہیں کوئی مشرق سے ہوا آئی تو ادھر کو اڑ گئے ادھر سے آئی تو ادھر کو اڑ گئے جن کا اپنا کوئی وجود نہیں جو کروڑوں اور عربوں کی تعداد میں بھی ہیں چونکہ متفق نہیں متحد نہیں اکٹھے نہیں لہٰذا وہ ریت کے ذروں سے زیادہ ایک ڈھیر نہیں بنا سکتے وہ پہاڑ نہیں ہو سکتے وہ مخالفتوں اور شدتوں کے مقابلے میں استقامت اختیار نہیں کر سکتے استقامت کس کو نصیب ہوتی استقامت کیسے نصیب ہوتی استقامت کیسے آتی ہے جب وطواسو بالحق وطواسو بالصبر ہو جب ایک دوسرے کو تھاما ہوا ہو الگ الگ ذرات میں استقامت نہیں ہوا کرتی اس لئے آپ دیکھئے نا آج امت مسلمہ کو اپنے دین پر کوئی اعتماد نہیں اور وہ ہر آنے والے آئیڈیا کو لے کے اڑ پڑتے ہیں ریت کے ذروں کی طرح پھر کچھ دن کے بعد بیٹھ جاتے ہیں ایک ٹرینڈ آتا ہے ایک خیال آتا ہے ایک رو بہتی ہے ایک جوش آتا ہے ایک آنڈھی اٹھتی ہے تو وہ بھی ساتھ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب وہ گزرتا ہے اس طوفان کا وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں ہم لوگوں کے اندر بھی دین کی خدمت کے ایسے ہی جذبے ہیں کچھ کوئی ہوا دے دے تو اٹھ کھڑے ہوئے ہوا چلی گئی تو پھر بیٹھ گئے استقامت تو نہیں ہے استقامت والے تو مستقل طور پر کام کرتے چلے جاتے ہیں واقعی اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیسائیٹی میں ایک چینج آئے اور خیرہ امت انعاب بنے آپ کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے آپ واقعی کچھ تبدیلی لاسکے معاشر کے اندر ایک خوشگوار جھونکہ بنے لوگوں کی دنیا اور آخرت سمارے تو یہ اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک کہ آپ اتحاد کی طرف نہ لوٹیں اور اکٹھے نہ ہو بلکل اسی طرح جیسے مختلف ندی نالے مختلف دریا پوری زمین پہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں یعنی اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم بھیڑ بن جائیں اور سارے ایک جگہ کٹھے ہو جائیں یا ہم اس وقت اس کمرے کے اندر اکٹھے ہیں لیکن باہر نکلیں تو کوئی ایک دوسرے کو جانتا پہچانتا بھی نہ ہو تو کیا اتحاد ایک چھت کے نیچے بڑھنے کا نام ہے یعنی آپ یہاں اگر بہت سارے لوگ کی کٹھے بٹیں تو میں اس کو اتحاد کہوں گی نہیں یہ اتحاد نہیں ہے یہ بھیڑ ہے کیونکہ عملی طور پر جب آپ یہاں سے نکلتے ہیں تو کوئی کسی کو کچھ نہیں جانتا کسی کا کسی کوئی انسر نہیں ہوتا کسی کو کسی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کسی کے ساتھ کوئی ذہنی ہمانگی اور کوئی تبادلہ خیال اور کوئی فکر مندی اپنا گھر اپنے بچے اپنی ذات اور اپنی ذات ہی رہتی کسی مقصد کے تحت ہم اکٹھے نہیں ہوتے یا کوئی مقصد والی گفتگو ہماری نہیں ہوتی یا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون والا البر و تقوی پر عمل نہیں کر رہے ہوتے تو بات یہ ہے کہ اتحاد اختلاف کے باوجود ہی ہوا کرتا ہے بلکل اسی طرح جیسے آپ الگ الگ بھی ہوں مگر آپ کی سوچ ایک ہو آپ الگ الگ بھی ہوں مگر ایک ڈائریکشن پہ ایک چیز کے لیے سوچ رہے ہوں ایک سڑک پہ چل رہے ہوں چاہے آپ کسی بھی چیز میں بیٹھے ہوئے ہوں جیسے آپ دیکھیں کہ اس پوری دنیا کو پورے گلوب کو ویجولائز کریں کتنی نہریں کتنے دریا کتنی ساری چیزیں ہیں نا اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ زمین کو آپ چار حصوں میں تقسیم کر کے ایک تین کو پورا پانی بنا دیا اور ایک حصہ بس ایک طرف پھوچکی کا رکھ دیا یا ایک طرف پہاڑ رکھ دیا اور باقی سارا ایسی چھوڑ دیا کتنا توازن اس میں قائم کیا تو سب بکھرا ہوا نا لیکن الٹیمیٹلی کیا کرتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی ندیاں نالے سارے فطری طور پر ایک بڑی چیز میں زم ہوتے ہیں جا کے ہم کسی بھی فورم پر دین کا کام کر رہے ہوں کہیں پر بھی ہوں کچھ بھی کر رہے ہوں ہمیں ایک دوسرے کی کاٹ کی بجائے اور ایک دوسرے سے حسد کی بجائے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی بجائے اور ایک دوسرے کو برابلہ کہنے کی بجائے کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر ایک کے کام کی قدردانی کرتے ہوئے ایک بڑے مقصد کی طرف اکٹھے بڑھتے چلے جائیں کیونکہ اللہ نے طبیعتیں مختلف پیدا کیے ہیں مزاج مختلف پیدا کیے ہیں آدات مختلف ہیں لیکن مقصد سب کا ایک ہے ڈائرکشن وہی ہے اب تھوڑا سا ہم اس اینگل سے سوچتے ہیں کہ وہ کونسی باتیں ہیں کونسی کمی ہیں ہمارے اندر وہ کیا خرابی ہے کہ جو ہمیں ایک طاقت نہیں بننے دیتی وہ رکابٹیں کیا ہیں وہ مشکلات کیا ہیں کیا چیز ہے اور پھر اس کا علاج کیا ہے کہ وہ کونسے فیکٹرز ہیں اسباب ہیں کہ جو ہمیں اکٹھا نہیں ہونے دیتے اور کیا کرنا ہے کہ واقعی کٹھے ہو سکے بنیادی طور پر ان احکامات سے انہراف ہے آپ اپنے آپ کو دیکھئے آپ میں سے کتنے لوگ صاحب جمب کے حقوق کا خیال رکھ رہے ہیں پہلو کے ساتھی کے حقوق کیا ہیں کیا واقعی آپ کے پاس سارے دن میں کوئی موقع نہیں ہوتا کہ آپ رہ جاتے ہوئے ایک دوسرے سے نام پوچھ لیں آپ پوچھ لیں آپ کہاں سے آئے آپ کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز بداخلاقی میں آتی کہ آپ کسی کی بہت زیادہ ذات کے اندر جائیں کہ آپ اس کی ذاتی زندگی میں اچھا آپ کیا کماتے ہیں آپ کی تنخواہ کتنی ہیں اور آپ کس علاقے میں کس گھر میں رہتے ہیں کتنے بیڈروم ہیں آپ کے گھر کے اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دین کے کام میں اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں جاننے کی لیکن یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ دین کا کیا پڑے ہوئے ہیں کہاں سے پڑے ہیں آج کی آیتوں کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چونکہ ہم پہلے ہی کام نہیں کرتے جس کے بغیر آپ اس کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی اور وہ ہے سلام اور سلام کو روائے دینا تو آگے کہاں سے بڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک چاند مختصر سے الفاظ میں بات واضح کر دی خدا کی قسم تم لوگ جنت میں ہی نہیں جا سکتے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے قسم کا کئی بات کئی جا رہی ہے جب تک آپ اس میں محبت نہ کرو اور محبت کا مانو کوئی لیلہ مجنو کی محبت نہیں ہے جو ایک منفی محبت ہے محبت کو بھی ہم نے غلط رنگ دے دیا اللہ کی خاطر محبت کیا محبت ہوتی ہے نفس پرستی خواہش پرستی نہیں اللہ کی خاطر محبت وہ محبت ہوتی ہے جس شخص کو دیکھ کر اللہ یاد ہے جس کے پاس بیٹھ کر اللہ سے محبت میں اضافہ ہو اور جس سے جدا ہوں تو اللہ کی محبت کو تحفہ لے کے نکل رہے ہوں یہ اللہ کی خاطر محبت ہے سمپلی کہ جس کی کمپنی میں آپ اللہ کو اور قریب پائیں ایک اس حدیث کو بھی اگر ہم سمجھ لیں تو اتحاد پیدا ہو سکتا ہے آپ نے کیا فرمایا تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم صاحب ایمان نہیں ایمان والے ہی نہیں ایمان ہی کوئی نہیں اگر وہاں محبت نہیں اور کیا طریقہ بتاؤ تم کو کہ جس کو اختیار کرو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو اب شسلامو بینکم سلام کو کسرت سے رواج دو بہت زیادہ ایک دوسرے کو سلام کرو لیکن اس کو بھی ہم دوسرے کو راہ نہیں دیتے کہ کوئی ہم سے سلام کر سکے یا بات کر سکے یعنی اگر آپ کہیں باہر سڑک پر کوئی ایسا کرے تو آپ سوچیں گے کہ وہ کون اور میں کون لیکن آپ سب تو ایک مقصد کیلئے کٹھے ہوئے ہیں اور آپ بھی ایک دوسرے کے ساتھ یہی کریں تو پھر کیا رہ گیا دین پڑھنے والوں اور نہ پڑھنے والوں بات یہ ہے کہ اتحاد قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ برداشت کا مزاج نہ ہو برداشت کا مزاج کیا ہوتا ہے بھی کسی نے کوئی غلطی کر لی تو کوئی بات نہیں برداشت کر جائیں کسی کے موہ سے کوئی غلط بات نکل گئی معاف کر دیں کسی نے کوئی کام خراب کر دیا تو سمجھا دیں اس کو اصلاح کر دیں اس کی لیکن عام طور پر ہم رد عمل کی نفسیات میں مبتلا رہتے ہیں رد عمل کی نفسیات کیا ہوتی ہے جو جیسا کرے ہم بھی اس کے ساتھ ویسے ہی بن جاتے ہیں ریاکشن ویسے ہی ریاکشن کسی نے سلام نہیں کیا تو میں کیوں کروں کوئی نہیں مسکرائے تو میں کیوں مسکراؤں کسی نے اس چیز کی کاٹ نہیں ہوگی کہ میں کیوں اور میں کیوں میں ہی کیوں اور جب تک دوسرے کی غلطی پر ایک ہمدردانہ نظر نہیں ہوگی تو کیسے بات بنے گی اور یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں صرف نرمی سے وَخْفِ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ تبازوں سے جھکنے سے کوئی نہیں آپ کو پوچھتا آپ پوچھ لیں کوئی نہیں آپ کا خیال رکھتا آپ رکھ لیں کوئی نہیں دور بھاگتا ہے آپ اس کا رخ موڑ لیں یہ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسے نہ کرو مفہوم اس کا کیا ہے کہ جیسا وہ کریں گے ویسے ہی میں کروں گا یعنی تم اپنے روائیوں کو لوگوں کے تابعے مت کرو کہ جیسا وہ کریں گے ویسے ہی میں کروں گا احسان کیا ہوتا ہے کہ کوئی برا بھی کرے تو آپ اچھا کریں دیکھیں جب ہم لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے اکڑ سے کام لیتے ہیں تو ہم لوگوں کی انا کو جگا دیتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں دیفنسی ہو جاتے ہیں جب آپ لوگوں سے توازوں کی بجائے اکڑ سے معاملہ کرتے ہیں آپ اس کی انا جگا دیتے ہیں اب جس کی آپ نے انا کو جگا دیا تو اس سے آپ امن پا سکتے ہیں اور اگر آپ کسی کی ضمیر کو جگا دیتے ہیں احسانس کو جگا دیتے ہیں شعور کو جگا دیتے ہیں تو پھر معاملہ بالکل فرق ہو جائے گا اور انا کو کیسے جگایا جاتا اور ضمیر کو کیسے جگایا جاتا جس کے ساتھ ہم شفقت سے بات کریں گے تو اس کے ضمیر کو جگا دیں گے اور جس کے ساتھ ہم سختی سے بات کریں گے تو اس کی ہم انا کو جگا دیں گے کامیاب لوگ کون ہوتے ہیں جن کے اندر نرمی ہیں اور ناکام لوگ جن کے اندر اکڑ ہے خود پسندی ہے سختی ہے انسان کا حسن جھکنے میں ہے اگر کسی اور میں خوبی ہے تو اس کو تسلیم پہ کر لینا چاہیے حسد نہیں کرنا چاہیے حسد تعلقات یہ خرابی کا باعث بنتا ہے مثلاً آپ نے درس دیا اور کسی اور نے دیا دوسرے کی لوگوں نے تعریف کر دی آپ کی اس طرح نہیں کی اب کیا ہوا آپ اس کے دشمن بن گے جس کی لوگ تعریف کرتے ہیں ہر حال میں اس کو کاٹ پھینکنے کی تدبیریں کرتے ہیں ایسی ایسی باتیں اس کے بارے مشہور کریں گے کہ جس سے کیا ہو وہ بدنام ہو پھر آپ کے کام میں کہاں سے بھلائی آئے گی کہاں سے برکت آئے گی پھر آپ کے لفظوں میں کہاں سے خیر آئے گی آپ دیکھیں کہ ایک شیر ہے نا کوئی ٹوٹا کاروان سے کوئی بدگما حرم سے یعنی کوئی کافلہ چھوڑ گیا اور کوئی حرم سے بدگما ہوا کہ میرے کاروان میں نہیں ہوئے دل نوازی جو جتنا ہی ذمہ دار ہے اس کے اندر اتنی ہی دل نوازی کی خوب ہونے چاہیے اسے روکھا پھیکا نہیں ہونا اسے لیے دیے نہیں ہونا اسے اتنے ہی کندے جکانے جیسے قرآن نے کہا وَخْفِتْ جَنَاحَكَ لِلْمُومِنِينَ اسے آجزی کا معاملہ کرنا ہے توازوں سے پیش آنا ہے اور آپ دیکھئے کہ دین کا کام کیا کام ہے دین کس کو آپ سمجھتے ہیں اللہ کی عظمت بیان کرنا لوگوں کو اللہ سے جڑنا تو جس کا دل اپنی بڑائی سے بھرا ہوئے اپنی بڑائی کی خیال سے جس کے اندر توازوں نہیں اس کے اندر اللہ کی بڑائی کا بول بھی نہیں نکلتا اس کے موز سے حقیقی معنی میں بڑائی کی بات آئی نہیں سکتی وہ اس قابل ہی نہیں پھر کہ لوگوں کو اللہ سے جڑ سکے وہ لوگوں کو بھگا تو سکتا ہے لیکن لوگوں کو جڑ نہیں سکتا اور جب لوگ جڑیں گے ہی نہیں تو اتحاد کہاں سے آئے گا اصل میں اللہ نے ہم کو بندہ بنائے جب ہم بندہ نہیں بننا چاہتے خدا بننا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں حد سے بار نکلتے ہیں سرکشی کرتے ہیں حد سے بار نکلتے ہیں جو چیز ہمیں زیب نہیں دیتی ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا شخص اللہ کے غزب کو دعوت دیتا ہے اب آپ دیکھیں کہ ہم بڑے جب ہیں نہیں نا اور بڑے بننے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم ایک جھوٹے برم میں مبتلا ہوتے ہیں ہم ایک جھوٹ کا لبادہ اڑتا ہم ایک خال میں بند ہونے لگتے ہیں ایک شل میں بند ہو کے ہم دوسروں کو قریب نہیں پٹکنے دیتے ہم ایک حد پہ رکھتے ہیں یہاں رک جاؤ اس سے آگے نہیں آنا تو اس سے کیا ہوتا ہے اتحاد ہو سکتا ہے اتحاد نہیں ہو سکتا جب آپ اپنی ذات کو دوسروں سے سپیریر سمجھ لیں اوچھا سمجھ لیں اوپر کر دیں تو پھر کیا ہوگا کٹھے تھوڑی ہو سکتے ہیں ایسا شخص جب خود پسندی اور جھوٹے پندار میں مبتلا ہوتا ہے مختالن فخورہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھتا ہے وہ حق کو قبول نہیں کرتا اسی لئے تعریف کیا کی گئی تکبر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرے برابر رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا لوگوں نے پوچھا کہ تکبر ہے کیا آپ نے کیا فرمایا تھا حق کو نظر انداز کرنا اور انسانوں کو حقیر سمجھنا اپنے آپ سے سوال کیجئے کیا میں باقی سب کو اپنے سے بڑا سمجھتی ہوں یا پھر خود کو سب سے بڑا سمجھتی ہوں کیا دوسرے انسان مجھے اپنے سے اچھے لگتے ہیں یا میں اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھتی ہوں کچھ ہی اپنے آپ سے اپنا ٹیسٹ کیجئے نا کیونکہ آپ کی یہ تو اندر کی ایک کیفیت ہے نا آپ اپنے آپ کا حساب خود ہی کر سکتے ہیں آپ دیکھئے کہ کائنات کی ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتی ہیں سورج سمندر کے ساتھ تعاون کرتا ہے سمندر پلٹ کے سورج کے ساتھ تعاون کرتا ہے جب اس کی ریز پڑتی ہیں تو وہ بھاپ بن کے اٹھتا ہے بھاپ اٹھیں تب سکتی ہے جب ہوا اپنا کام کر دے اور وہ اٹھا کے پانی کو لے چلتی ہے پھر اس کے بعد فضا تعاون کرتی تب وہ پانی برستا ہے پھر زمین تعاون کرتی وہ اپنے اندر جذب کر لیتی کچھ بہنیں دیتی وہ دوسروں کو فائدہ اٹھانے دیتی تو آپ دیکھیں گے کہ پوری کائنات کے اندر ہم آگی کیونکہ ان سب کا دین ایک ہے یہ ایک رب کی مخلوق ہیں اسی لئے ان کے اندر اتحاد ہے ان کے اندر آجزی ہے باہم تعاون ہے ہم خیر کو اپنے ہی تک روک لیتے ہیں یبخلون ویا مرون الناس بالبخل نہ خود خیر کا کام کریں یا انہیں دوسرے کو کرنے دیں گے اب التفیلت دوسی عربوں کا ایک شاعر تھا وہ کہتا ہے کہ لوگو میں نے خوش رہنے کا راز جان لیا ہے کائنات کی ہر چیز دوسروں کے لئے ہے جب تم دوسروں کے لئے بنو گے یعنی دوسروں کے فائدے کی ہو جاؤ گے تو جوابن تمہیں بھی خوشیاں ملیں گے جب تم دوسروں کے کام کی ہو جاؤ گے اخرجت لناس تم تو بنے ہی دوسروں کے لئے ہو تم اپنی ذات میں کیسے گم ہو سکتے ہو پھر میں پریکٹیکل سوال پر آوں گی چلیے ہم سب اپنی اپنی خامیہ ڈھونڈے ہماری کیا خامیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے اندر اتفاق ہو نہیں پاتا ہم ایک طاقت نہیں بن پاتے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری بات مانیں ہماری مانی جائے جو میرے پاس ہے اسے قبول کر لیا جائے لیکن ہم کسی کی سننے کو تیار نہیں کسی کی ماننے کو تیار نہیں حسد بہت زیادہ ہے کسی کی خوبی دیکھ کر سلف کنٹرول ہی نہیں آسمان پہ سب سے پہلا گناہ یہی ہوا تھا ابلیس نے کیا تھا حسد زمین پہ سب سے پہلا خون اسی کی وجہ سے بہا تھا کابیل نے حابیل سے حسد کیا تھا اور آج بھی آپ دیکھیں کہ حسد ہی بہت بڑی رکاوٹ ہے ہم کٹھے کام اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم میں سے ہر شخص ہر کام خود کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے کہ میں ہر فن مولا ہوں جو میں کروں گی وہی ٹھیک ہوگا اور یہ نفسیات گھر سے لے کے باہر تک چلتی مجھ جیسے برطن کوئی نہیں دھو سکتا مجھ جیسے گھر کوئی نہیں سجا سکتا مجھ جیسے کام کوئی نہیں کر سکتا میں گھر پہ نہ ہوں تو گھر اُلٹ جائے گا میں ہی ہوں جو کچھ ہوں یہ کتنے عام جملے ہوتے ہیں اور ہمارے روئیہ بھی یہی ہوتے ہیں کہ میں نہ ہوگی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اچھا جب آپ اپنی صلاحیت کو پہچانیں اور اپنا حصہ کا کام کر لیں اور باقی کے لئے دوسرے کو انکاریج کریں تو اس سے کیا ہوگا بہت سارا کام ہو سکتا اور اتحاد کی ضرورت بھی تو اسی وجہ سے ہے نا کہ اللہ نے مختلف لوگوں کو جو مختلف صلاحیتیں دی ہیں ان کو استعمال کیا جائے نہ کہ آپ اگر ایک کام کے لئے اہل نہیں پھر بھی آپ خود ہی وہ کرنا چاہیں تاکہ آپ ہی کو مانا جائے یہ کہتے ہیں کہ کسی کمپنی کو سامان اٹھانے کے لئے کچھ لوگوں کی ضرورت تھی انہوں نے انٹرویو کیے اور بہت سے لوگوں کو بلایا اور ہر ایک انٹرویو کیا ہوتا تھا کہ ایک بھاری سی سیپ رکھی تھی اور وہ جو آنے والا تو اس سے کہتے تھے اس کو اٹھاؤ تو اکثر لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی کوئی نہ اٹھا سکا ایک شخص آیا اس سے کہا کہ تم اٹھاؤ تو کہلے کہ تم کیا بات کرے یہ میں اکیلہ اٹھا سکتا ہوں مجھے دوسروں کی مدد بھی چاہیے تو اس کو رکھ لیا گیا کہ یہی قابل ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ بھاری سیپ خود ہی اکیلے اٹھا سکتا ہے وہ احمق ہے جب تک ہم نیکی کے کام میں اور ان کو شریک نہیں کریں گے اور ان کو ساتھ نہیں لیں گے ان کو اعتماد میں نہیں لیں گے ان کو اعتماد دیں گے نہیں ان کو ملائیں گے نہیں خیر بانٹیں گے نہیں دوسروں کے لئے حریص نہیں ہوں گے خیر کے بڑا کام نہیں ہو سکتا پھر چھوٹی سی جگہ پر تو آپ سردار بنے رہیں گے لیکن پھیل نہیں سکیں گے غصت نہیں آئے گی کیوں اگلا سٹیپ کیا مشکل ہے اب اس سے ذرا آگے چلیے یہ کام ہم کیوں نہیں کر پاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے مختلف مزاج بنائے تو ہمارے اندر اتنا سٹیمنا نہیں صبر نہیں صلاحیت نہیں کہ کسی ایسے شخص کو برداشت کر سکے جو ہماری ہاں میں ہاں نہ ملاتا ہو ہم ان لوگوں کو بالکل ساتھ لے کے نہیں چل سکتے جو ہماری کسی بات پر اختلاف کرتا ہو ہم صرف ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں جو یس سر کریں جس نے نو کہا اس کے ساتھ گرج پال لی اداوت رکھ لی حالانکہ آپ دیکھیں ہماری تو تاریخ سنہری تاریخ مسلمانوں کی اس سے بھری ہوئی ہے کہ شاگرد استاد سے علماء آپس میں وسط کی وجہ سے ایک ہی چیز کے کئی رخ دیکھتے ہیں اختلاف کرتے ہیں اور کہیں ایک مثال نہیں ملتی کہ اگر کسی شاگرد نے استاد سے اختلاف کیا تو اس نے کہا اور نکل جو یہاں سے اور آج کے بعد تم یہاں مت آنا تمہاری یہاں کوئی جگہ نہیں اور میں تمہیں ڈسون کرتا ہوں کہیں نہیں کہا گیا اور اسی طرح اگر استاد سے اختلاف ہے تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ میری اور استاد کی سوچ نہیں ملتی اس لئے ہم کٹھے کام نہیں کر سکتے ہم کٹھے نہیں رہ سکتے ہم تو ہر چھوٹی بڑی بات پر فوراں چھوڑنے یا چھوڑانے کا سوچتے ہیں الگ ہونے یا لوگ کو الگ کرنے کا سوچتے ہیں اس کو کیسے کٹو اس سے کیسے نجات پاؤں کہاں جا کے ٹہریں گے کیا پریکٹیکلی یہی نہیں ہو رہا یہ بھی نہ دکھائی دے یہ بھی نہ ہے وہ بھی نہیں میرا اس سے بھی نہیں مزاج ملتا میری اس سے نہیں بنتی میں اس کے ساتھ چل نہیں سکتی مجھے اس سے بہت اختلاف ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر ہم تنہائی چیمپئن رہ جاتے ہیں سب کچھ اٹھانے کے لئے اور پھر کچھ کر نہیں پاتے اور دین کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتے ہیں آپ دیکھیں کہ ہم مٹی سے بنے ہیں مٹی کی اصل کیا ہے مٹی بہت جلد ایک دوسرے سے جڑ جاتی جم جاتی زرہ ایسا پانی پڑھے جم جاتی لیکن مٹی اور پتھر نہیں جمتا آپس میں جب ہم سنگ دل ہوتے ہیں سخت ہوتے ہیں تو نہ لوگ ہم سے جڑ سکتے ہیں اور نہ ہم ان سے جڑ سکتے ہیں تو اس کے لئے اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ یہ جوڑ پیدا ہو تو ایک چیز ہے اس کا حل اور وہ ہے نرمی نرمی توازو آجزی ایک اور مشکل یہ ہوتی ہے کہ اگر ہمیں کسی کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی یا کسی میں کوئی خرابی نظر آتی ہے تو اس کو نہیں ہم بتاتے دوسروں کو بتاتے یا پھر اس خرابی کو دل میں پال کے رکھتے ہیں جمع کر کے اور رکھے رکھتے ہیں اور ہر کچھ دن کے بعد وہ پھر پھٹتی ہے پھر وہ تازہ ہوتی ہے پھر پہلے سے بھی زیادہ اختلاف ہوتا ہے پہلے سے بھی زیادہ ٹکرا ہوتا ہے معافی نہیں کر پاتے وَلَا فِنَا عَنِ النَّاسِ کا کیا مطلب آپ کس کو کہتے ہیں مٹا دینے کو بس ایسے کرو جیسے توبہ گناہوں کو مٹاتی ہے نا باقی رانے دیتی ہے نشان بھی نہیں چھوڑتی تو افو درگزر بھی کیا ہوتا ہے اصل میں کہ دوسرے کی غلطی کو انسان بھول جائے مٹا دے کہ گویا اس نے کی نہیں لیکن ایسا دل کہاں سے لائیں ہم کہ ہم دوسرے کی غلطیوں کو واقعی اس طرح معاف کر دیں اور یاد رکھئے اس افو درگزر کے بغیر اسلام کو تقویت نہیں ہو سکتی اگر کسی کے کبراہی اور ہم اس برائی سے نفرت کریں کہ پہ جو اس انسان سے نفرت شروع کر دیتے ہیں اور اسے اپنے سے کاٹ پھینکنے کی تدبیریں کرنے لگتے ہیں دین کا کام آگے اسی وقت بڑھ سکتا ہے جب اس میں ایک تسلسل باقی رہے تسلسل اسی وقت ہوگا جب آپ کے ساتھ اور لوگ ہوں گے اور آپ کی ذمہ داریاں وہ اٹھا لیں گے وہ آگے سے آگے ورثہ منتقل ہوتا چلا جائے گا آج کیوں ہر طرف جہالت پھیل گئی کیوں ہر طرف یہ فساد اور فتنے کا قیفیت اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اختلاف اور باہم پھوٹ ہے ایک دوسرے سے اب دیکھئے کہ اگر ہم سب یہ سمجھیں کہ ہم اس دنیا میں نام کمانے نہیں آئے ہم ایک دوسرے سے سبحانک اللہم و بحمدکا نشد اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علی